موسیقی بائک توہ کشمیر سیزن ٹو کشمیر جنت نزیر قسط نمبر نو ایڈونچر سفر تولی پیر سے باق براستہ جنگل آف روڈ موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹریولک بائر فان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر فان راج پوت اور آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں تولی پیر سے باق براستہ لسڈانا کے جنگل کے راستے سے جو کہ بہت بڑا ایڈونچر ہوا ہے سب آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیے ہمارے ساتھ ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تولی پیر سے براستہ جنگل اور پہنچیں گے دولی اور وہاں سے باق موسیقی اور یہ ہے وہ ڈیسپنیزشن پوائنٹ جہاں پر ہم نے پہنچنا ہے براستہ جنگل موسیقی ہم نے یہاں کے مقامی لوگوں سے جنگل میں سفر کرنے کے بارے میں پوچھا تو زیادہ تار نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں موسیقی اور یہ ہے وہ جنگل جس میں سے ہمیں گزرنا ہے موسیقی موسیقی مکامی لوگوں نے بتایا کہ فاصلہ دس کلومیٹر سے بھی کم ہے اور سب سے پہلے اس طرح کے راستے نے ہمارا استقبال کیا موسیقی ہم بہت خوش اور پرجوش تھے کہ ہم انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے موسیقی موسیقی اور ویسے بھی ابھی تک تو روڈ کی حالت اتنی بری نہیں تھی موسیقی اور پھر اچانک صورتحال یک سر تبدیل ہو گئی اور روڈ بہت ہی زیادہ ڈھلانی اور خطرناک ہو گیا جو کہ بہت ہی خطرناک پتھروں سے اٹھا پڑا تھا اور پھر ہمارے ساتھی مسافروں نے پیدل چلنا اور موٹ سائیکل کو جو کہ خطرناک طریقے سے پھس لنے کی کوشش کر رہی تھی کنٹور کرنے میں ہماری مدد کرنے لگے اور بائیکس ایک طاقتور اور اڑیل گھوڑے کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کہ ہمیں زمین پر پٹک کر گرانے اور اس کشمیر چندت نزیر میں بھاگ جانے کی کوشش کر رہی تھی آگے پیچھے سے پکڑ دیں آنا پڑے گا اس وقت جبکہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں لیکن اس وقت ہماری حالت بہت ہی خراب تھی اور ہم بہت ڈرے ہوئے تھے پہلے ڈیڑھ گھنٹے تک ہمیں جنگل میں کوئی بھی انسان نہ مل سکا کوئی بات نہیں کر رہی ہے اس پہر کیا اور وہاں جنگل میں صرف بندر تھے جو ہمیں دیکھ کر ہم پر ہنستے یا کہیں کہیں خون خوار بھیڑیے جو ہمیں دیکھ کر غوراتے ہوئے پاک جاتے ہیں لیکن ہم نے بھی ہمت نہ ہاری اور اپنا حاصلے کو بلند رکھا طاقت جمع کی اور اپنے سفر کو جاری رکھا ایک لمحے میں ہم اور ہماری بائکس پچاس سے ساٹھ ٹگری کے زاویے سے پہاڑ کی چوڑی پر چڑ رہے ہوتے جبکہ دوسرے ہی لمحے اسی زاویے سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوتے ٹائر پنکچر ہونے کی صورت میں پنکچر لگانے کا سماع تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن اگر ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے تو حالات بہت کشیدہ ہو سکتے ہیں اگر آپ اس قسم کے علاقے کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ مکمل تیاری کے ساتھ یہاں کا رخ کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی تخفہ دی ہے اس لیے آپ اسے انجوائے کریں اور ضائع مت کریں لیکن جب ہم جنگل کی خوبصورتی کو دیکھتے تو ہماری ساری دھکاوٹ رفو چک کر بجاتی ہے اور براخر ڈیڑ پونے دو گھنٹے کے سفر کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں ایک ایسے علاقے میں جہاں پر ہم لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ سڑک بنانے کا کام کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا آنا کتنا لگے بابی کتنا چلو کنی اللہ خیر دے آپ نے ادھر سے کبھی نہیں آنا ابھی روڈ ہم تیار کر رہے ہیں میں خود منطان کام ہوں اچھا 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 یہ روڈ ہم بنا رہے ہیں ابھی ادھر نہیں آنا صحیح جب یہ آنا اوپر سے آنا یا وہ آباس پر سے آنا صحیح وہ روڈ ساپک ہے ٹھیک ہو یہ بلکل گندہ روڈ ہے آپ ہمت ہے آپ دو دو بندے آئے ہیں ایک گندہ مشکل سے آتا ہے اللہ بیدر بیسن میں ہوتا نہیں تھا نا تو صحیح ادھر سے نہیں آنا نہیں یہ آخری بار ہے ابھی اس کے بعد بندہ ہے یہ ایک مرتبہ چکر لگا رہی ہے کاری میر بانی تینکی شکریہ السلام علیکم بیٹھے بیٹھے کدھے جا آجا جی اللہ رسپل ہم بھوٹو ٹھیک ہی ہی نہیں اور ناظرین پہاڑوں میں سڑکیں بنائی جاتی ہیں اس طریقے سے سب سے پہلے راستے کو ہموار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پریس کیا جاتا ہے رولر کی مدد سے اور اس کے بعد اس پر ایک ہی سائز کے ہموار پتھروں کو اس طرح سے جوڑ دیا جاتا ہے اور یہ ہے ہیوی مشین کام کر رہی جس نے ہمارا راستہ روکا ہے اور ہم اس کے انتظار میں ہیں کہ ہمیں یہ کب راستہ دیتی ہے اور پھر ان پتھروں کو دریا کی ریت سے ڈھام دیا جاتا ہے اور یہ صورتحال موٹ سائیکل کے ٹیروں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے وہ نیچے سڑک دیکھ لے تسلیح ہوگی بادل بھی آگے دیکھ لے بارش ہو سکتی کسی بھی وقت بارش ہو رہی ہے نا ہاں بارش ہو پہلی سائیڈ پہ بارش ہو رہی ہے اس لئے نکلو آپ ٹائمز آیا نہیں کرو بھائی اب وہاں بھائی نکلو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بالاخر پہنچ چکے ہیں مین روڈ پر اور اب ایک بار پھر وہی خوبصورت سڑکیں وہی خوبصورت نظار سرسبز و شدہ پہاڑوں اور درختوں کے اور یہ ہے وہ پل جو ہمیں ملائے گا باغ کے ساتھ اور اب ہم باغ تک اسی دریا کے ساتھ ساتھ سفر کریں گے باغ آزاد کشمیر کا ایک بہت خوبصورت زلہ اور شہر ہے اور ناظرین ہم باغ کے شہر میں داخل ہو چکے ہیں پھر جو ہی ہم اپنے ہوتل کے کمرے میں داخل ہوئے تو بارش شروع ہو گئی اور باغ کے کارل سینڈر کے نظارے کچھ اس طرح سے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں باغ میں اور یہ ہے وہ ہوتل جہاں پر ہم نے راک کو نائٹ سٹے کیا اور یہ ہے وہ سڑک جو ہمیں لے جاتی ہے سودنگلی اور گنگا چوٹی ویڈیو کے اختیام پر آپ دیکھ سکیں گے نظارے باغ شہر کے سودنگلی روڈ سے ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نئے و لاغ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ